السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں سب کھہلیت سے ہوں گے پیارے فارمز بھائی یہ کاؤ جو ہے اس کو فیور کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی اور یہ چارہ وغیرہ کھانا چھوڑ گئی تھی اس کو فیور جو ہے وہ اندر خون میں جو ہوتا ہے وہ تھا جسے ہم انگریزی میں انتھریکس کہتے ہیں یہ جو بخار ہے یہ آہستہ آہستہ جب لمبا بخار ہو جائے اچھا ٹریٹمنٹ نہ ہو یہ کھون میں شامل ہو جاتا ہے اور جینور کے جسم سے بلکل بھی نہیں جاتا یہ روزانہ بلا ناغا جو ہے انجیکشن لگا رہے تھے فارمز بھائی عام نارمل انٹی بائیٹک پین کلر وغیرہ لگاتے تھے لیکن بخار جو ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا فارمز بھائی یہ جو بخار پرانا بخار جو ہوتا ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت ہی آسان ہے اس کو ڈیکسٹوز کے ساتھ آئی ایم یہ انجیکشن لگائیں بائیولنکو بیس ایمل کیٹو جیک بیس ایمل پار وان دس ایمل اس کے ساتھ ایٹروپین جو ہے وہ بھی دس ایمل لازمی لگائیں الحمدللہ دو دن کے یہ ٹریٹمنٹ کرنے سے سو میں سے نڑنوے فیصد جو کاؤ ہے جنور ہے وہ بلکل صحتیاب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے دو دن یہ ٹریٹمنٹ کیا انجیکشن لگائے ساڈ ڈیکسٹوز اس میں طاقت کے انجیکشن ڈال کر وہ لگائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اب چارہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہا رہی ہیں تو پیارے فارمرز جب بھی ٹریٹمنٹ ہو بیماری دیکھ کر اگر بیماری کا ڈیاغنوز ہو جائے پہچان ہو جائے تو سو فیصد شفاہ انشاءاللہ رب مالک دین والا ہے سو فیصد شفاہ جو ہوتی ہے اگر ڈیکس نوز اچھا ہو جائے تو اگر بیماری کا پتہ نہ چلے تو پھر جو جنور ہے وہ زیادہ موت کی طرف ہی جاتا ہے تو سب بھائیوں سے کزارش ہے جب بھی کسی بیماری کا پتہ چلے اس بیماری کے حساب سے جنور کو انجیکشن لگایا جائے